میرا سوال ہے سمجھ آپ نے اینیمیلز کے بارے میں پتایا ہے سمجھ آپ نے کئی ویلیج میں اس میں چلے گئے تو گلتی سے اگر پیک نے چھو لیا آپ نے اس کو گلتی سے چھو لیا تو چالیس دن نماز نے چلتی ایسا صحیح ہے میں نے ایک سوال کیا ہے سوار اگر ہم کو لگ جائے سوائن پک جس کو بلتے ہیں اگر جس کو لگ جائے تو کیا چالیس دن لوگ بلتے ہیں نماز خبول نہیں ہوتی اس کی کیا حقیقت ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلے کو دور کرنے کیا ضرورت ہے سوار نجس این ہے سوار نجس این نجس این اس کو کہتے ہیں جس کا کھانا جس کی جسم کی کوئی بھی چیز ہمارے لی جائز نہیں ہے تو یہ کیا ہو کہ نجس این نہ اس کا جلد کاما سکتی چمڑا کاما سکتا نہ اس کی ہڈیا نہ اس کا گوش نہ اس کا خون نہ کچھ 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 ایسے بھی خون تو حرامی ہے لیکن میں ایکزامپل دے رہا ہوں کچھ بھی نہیں نجس این کہتے ہیں کتا ہے سوار ہے تو یہ جانور کھانے کے معاملے میں نجس این ہے تجارت نہیں کر سکتے ان کی ٹھیک ہے ان کے چیزیں استعمال نہیں کر سکتے یہ تو ہے لیکن ان تمام کے باوجود یہ اللہ کی مخلوق ہے کیا ہے اللہ کی مخلوق اب ہم نے وہ نجس این کو اتنی نجس لے لیا کہ اس کو سوار بھی نہیں بولتے کیا بولتے بہت سارے ہوتے لوگ ایسے بڑے بڑے پوزیشنز ہوتے ہیں افسروں کے وغیرہ لیکن یہ پی آئی جی تو کبھی نہیں سنا تو نہیں بولے وہ نام لے سکتے اس کا آپ کسی نے بول دیا سوار تو استغفراللہ پانی لے سات بار کو لی کرو کیوں تو کیا بول دیا آپ نے سوار یا سوار نہیں بول کے کیا بولتے خنزیر اب میں کوئی بتاؤ پیگ سوار سوائن خنزیر ڈڈڈور اور کیا بولتے دکر ایک ہیش ہے نو خالی نام بدلنے سے پی آئی جی بولنے سے حلال تو نہیں ہو جائیں گا نا تو اس کا کھانا نجس سے آئے نا ہے پینا نہیں ہے تجارت نہیں کرنا لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے نام لینے میں کوئی حرچ نہیں باڈی کو لگ جا تو آنگ دھولو جیسا گندگی لگی وہ ایک گندگی جو اس کے آنگ پچھو کیا زیادہ تر نالے میں رہتا ندیوں میں رہتا یا گندی جگہوں پر رہتا ہے لیکن کتہ بھی وہ گندگی میں سے لگ جائے تو بھی دھونا ہے وہ بھی لگ جائے تو آپ کو دھونا ہے غلازت کے وجہ سے آپ اس سے کراہت کریں لیکن اللہ کی مخلوق ہے ہمارے پاس تو اتنی اس سے دشمنی لے لیے کہ لوگ اگر محلے میں گھج جائے تو اس کی تو جان لینا سمجھو ان کا بچے اتنا مارتے بیچارے کو اور اتنا گندہ چیختا ہو اور بھاگتا ہے جسی کو انتیانی سمجھنا آپ تو دیکھئے اس کا کھانا پینا تجار تو وغیرہ حرام ہے نام علیہ حرام نہیں ہے اللہ نے خوران میں چار بار ذکر کیا اس کا سیدھا لحم الخنزیر چار الگ الگ آیت ہیں چار چیزیں تو جو تم پر حرام کی کہ خوران میں اللہ رب بلیز نے فرمایا اس میں مائتہ ایک مردار ہے اور اس کے بعد دوسرا کا خون ٹھیک ہے اور سور کا گوشت ہم پر حرام ہے تو اس کا مطلب اس کی خرومت ہے کھانے پینے بیچنے میں لیکن وہ جانور ہے اللہ کی مخلوق ہے اس کو مارنا اس کو تکلیف دینا اس کو عیزہ دینا گناہ ہے بلکہ جانوروں کو عیزہ دینا تکلیف دینا گناہ ہے کبیرہ ہے بلی کو مارنے کے ویسے ایک اور جہنم میں گئی حدیث میں ہم نے سنا تو آپ مار نہیں سکتے اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہم کو اس کو خریدنا بیچنا پالنا کھل کھانا پینا یہ سب ہم کو منا ہے لیکن وہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی وہ اپنی زندگی جی رہا جینے دیجئے لہٰذا اس کے لگنے سے چالیس دن نماز بیچ دن نماز ساتھ دن نماز کا کوئی اعتبار سے لیکن نام وغیرہ یہ وہ سب چیزیں اس کی اس طرح سے نہیں ہیں ہاں اس کی گندگی کی وجہ سے آپ گھر سے دور رکھتے اسے چڑھتے ہیں ایک الگ بات ہے لیکن سور بول کے اس طرح سے آپ حوانہ بنا دے کی جس کی کوئی انتیاں نیچے کی حرام تو اور بھی کئی چیز ہے لیکن ہم کہاں اس کو اتبورہ سمجھتے ہیں ویسا کر سب چیزوں کو سمجھ جائے تو کتنی بڑی بات ہے شراب کی حلال ہے کیا انہیں کبھی شراب دیکھے شراب کی وٹل لے کے دکان دیکھے بلتے ہیں استقفیل اللہ شراب دیکھ لیا شراب دیکھ گئے کیا کروں آنکھیں دھولو ساتھ بار کیا کروں نہیں کرتے ہیں حالکہ وہ بھی حرام اور وہ امون خبائص ہے وہ تو ماں ہے برائیوں کی خبائص خرابیوں کی ماں ہے تو بہرحال یاد رکھیں تو اس سے نماز کا انشاءاللہ جس کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اس کی گندگی کوئی سے گھر سے دور رکھنا کپڑوں سے دور رکھنا ٹھیک ہے لیکن لگنے سے کوئی کپڑا مطلب چالیس دن نماز کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہاں کپڑا گندہ ہوا تو بلکل دھولے چونکہ وہ گندگی وغیرہ میں زیادہ بیٹھتا اور زیادہ رہتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کریں ہماری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ